اچھا اے رہنی آؤ آگے پڑھیں گے اور ہیشٹیک تارک جمیل بڑی افسوسنا خبر ہے یہ جو راتی کو مجھے بھی ملی اور ان کے بیٹے جو ہیں جن کا اب انتقال ہو گیا ہے اور سینے میں ان کے گولی لگی ہے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے آسم جمیل کے ساتھ ہوئے اس حادثے پر پوری قوم مولانا تارک جمیل اور ان کے اہل خانہ کے غم میں برابر کی شریک ہے اور ٹوٹر صارفی نے اپنے ٹویٹس کے ذریعے اس دکھ کے موقع پر پیغام دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یقینا یہ ایک نقابل برداشت غم ہے ظاہر ہے جوان بیٹا اور اس ایج میں اگر آپ کو غم ملے کہتے ہیں کہ اولاد کا غم اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے اور ظاہر ہے وہ جوان اولاد کا اس سے تمہاری دعائیں ہماری ہمدردیاں مولانا تارک جمیل کے ساتھ ہیں اور اس ٹرنڈ میں بھی اب تک تقریباً بتیس ہزار صارفی نے ٹویٹس کی ہے ان کے بڑے بیٹے کی طرف سے وضاحت بھی آگئی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے افوائیں پھیلا رکھی تھی کہ یہ کاتلانہ حملہ ہو گیا ہے یا کسی نے اٹیک کیا تھا کچھ ہوا تھا تو ان کے بڑے بیٹے کا ویڈیو پیغام بھی آ گیا ہے اور انہوں نے کلیر کر دیا ہے کہ آسم کی دماغی آلت بہتر نہیں تھی صحت اتنی ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ خود کیا ہے تو ایسی کوئی افوائی نہیں ہے اللہ پاک انہیں جو ہے وہ ان کے درجات بلند کرنا کچھ ایسی خبریں تھیں کہ وہ نفسیاتی کچھ پرابلمز کا شکار اور میڈیسنز پہ تھے ہاں وہ منٹل ہیلتھ ان کی ٹھیک نہیں تھی چھ مہینے سے ان کو شاکس بھی دیا جا رہے تھے یہ ان کے بڑے بھائی نے خود ویڈیو پیغام میں کہا ہے خیر اور افسوس نہ خبر کا سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ آگے آرہا ہے ہیسٹیک فری پیلسٹائن جی کہاں جی پلسطین کو آزاد کرو بھی ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہو چکا ہے ازرائیل کی بمباری میں اب تک